7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے ایک ساتھ تابڑ توڑ حملہ بولتے ہوئے اسرائیل کو ستے میں ڈال دیا تھا حالکہ اگلے ہی دن اسرائیل نے گازہ پر ایسا پلٹوار شروع کیا جس کی آگ ابھی تک بھڑکی ہوئی ہے اسرائیل کے آسمانی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی حملوں سے گازہ نے ایسی ویناس لیلہ دیکھی جو اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچی ہوگی بھیشن حملوں سے گصہ اے اسرائیل نے حماس کے خاتمے کی قسم کھاتے ہوئے رہائشی علاقوں سمیت مانو بستیوں پر سیدھے راکٹ اور مسائلوں سے حملہ کر دیا گازہ میں آم زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نیتنیاہو کی سینہ ہر حد پار کرتی چلی گئی جس کی وجہ سے گازہ میں موت کا آکڑا آسمان چھونے لگا لیکن اب اسی آکڑے کو لے کر دہ لینسٹ میڈیکل جنرل میں چھپی ایک نئی سٹڈی کی مانے تو گازہ میں یدھ سے مرنے والوں کا اصل آکڑا ایک لاکھ چھاسی ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جو گازہ کے سواستہ دھکاریوں کی اور سے بتائے گئے قریب سیتیس ہزار سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہے بتادے کی اسرائیلی سرکار کا لمبے سمیے سے گازہ کے سواستہ منترالے کی اور سے جاری آنکڑوں پر ویواد رہا ہے جہاں سنیوکت راشت کی اور سے اس دیٹا کو وشوس نیمانا جاتا رہا ہے بریٹش امریکی اور کینیڈائی ریسرچرز کی ایک ٹیم کی مانے تو جب اپرتیاکش موتوں کی کیلکولیشن کی جائے گی تو یہ آنکڑا ایک لاکھ چھاسی ہزار تک بڑھ سکتا ہے پشلے ہفتے چھپے ایک لیکھ میں بتایا گیا کہ اپرتیاکش موتوں میں بیماری، بھوک، پیاس اور جوکھم سے مارے گئے لوگ شامل ہیں حال کے سنگھرش میں ایسی اپرتیاکش موتیں پرتیاکش موتوں کی سنخیہ سے تین سے پندرہ گناہ تک ہوتی ہیں ریپورٹ کی گئی سیتیس ہزار تین سو چھیانوے موتوں پر پرتی ایک پرتیاکش موت پر چار اپرتیاکش موتوں کے انمان کو لاغو کرتے ہوئے یہ ماننا اسمبھو نہیں ہے کہ گازہ میں موجودہ سنگھرش کے کارن ایک لاکھ چھاسی ہزار یا اس سے بھی ادھک موتیں ہو سکتی ہیں بتادے کی سنگھر شروع ہونے سے پہلے گازہ کی آبادی قریب دو دشملو تین ملین تھی ایسے میں مرنے والوں کی سنخیہ اس پرکار ہے کہ آبادی سات سے نو فیزدی کے بیچ کم ہو رہی ہے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ گازہ میں فیلحال سب سے ضروری اور سب سے آوشک ہے یدھ ویرام ساتھی میڈیکل سپلائی بھوجن ساف پانی اور بنیادی مانو ضرورتوں جیسے اپائے بھی شامل ہیں گور طلب ہے کہ نو مہینے کی لڑائی کے بعد بھی اسرائیل کو گازہ میں اپنے سیننے ابھیان میں کوئی خاص سفلتہ نہیں ملی ہے حماس کے صفائے سے شروع ہوئے سنگھرش نے پورے میڈلیسٹ کو اس آگ میں چھوک دیا ہے اسرائیل کو یدھ روکنے کے لیے بھاری انتر راشتے دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کا سب سے پکا دوست امریکہ بھی اب یدھ ویرام کی بات دور آ رہا ہے وہیں حماس نے آخر کار یدھ ویرام سے جڑے امریکی پروپوزل کو سویکار کر لیا ہے لیکن اسی بیچ اسرائیلی پردھان منتری نے کہا کہ کسی بھی سمبھاوش سمجھوتے سے اسرائیل کو تب تک لڑائی پھر سے شروع کرنے کی انومتیں ملنی چاہیے جب تک کی اس کے سب ہی یدھ مقصد جس میں حماس کی سیند طاقتوں کا وناش شامل ہے ایسے میں اسرائیلی پردھان منتری کی جد ایک بار پھر شانتی بہالی کی راہ میں روڑا بنتی دکھ رہی ہے تو وہیں اب اسرائیل میں بڑے ستر پر ہو رہے پردرشنوں نے بھی نتنیاہوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں پردرشنکاری اب سیدھے ان کے ستیفے کی مانگ کرنے لگے ہیں ہماس کے ساتھ سیز فائر کر اسرائیلی بندگوں کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی